اسلام علیکم بولنیوز میں کہتے ہیں آپ پر خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ رمشاہ ساجت میں ہوں علیشہ سلیم ہینڈ لائنز آپ نے جانے بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گا اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی مینس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا تھاکرا گرین شرٹس کے بلے بازوں کی انتہائی مایوس کنکار کر دے گی بھارت کے خلاف میچ میں ایک سو بیس رنس نہ بنا سکے حدف کی طاقوں میں قومی ٹیم ایک سو تیرہ رنس پر رنس پر دھیر ہو گئی قومی ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا دوسرا میچ بھی ہار گئی پاکستان ٹیم کے بلے بازوں کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی بابر آزم نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی قومی ٹیم کے بولنس نے بہترین پرفارمس دی اور بھارت کی بیٹنگ لائن بری طرح لڑکڑا گئی پوری ٹیم انیس اوورز میں ایک سو انیس رنس پر دھیر ہو گئی پاکستان کے خلاف بھارت کی پہلی وکیٹ بارہ رنس پر گری مرات کوہلی صرف چار رنس بنا کر پوولین لوٹ گئے بھارت کی دوسری وکیٹ انیس رنس پر گری جب بھارتی کپتان روہد شرماز شاہین افریدی کے گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے اکشر پڑیل بیس رنس بنا کر نسیم شاہ کی گیند کا شکار ہوئے سوریہ کمار یادف ساتھ رنس بنا کر ہاریس راوف کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے شیوہم ڈوبے تین رنس بنا کر نسیم شاہ کا تیسرا شکار بنے رشب بینٹ بیالیس اور رویندرہ جڑے جا صفر پر محمد آمیر کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے ارشدیب سنگھ صرف نو رنس بنا سکے قومی ٹیم میدان میں اتری تو بلے بازوں نے انتہائی مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ٹیم پاکستان کی پہلی وکٹ چبیس رنس پر گری جب بابر آغزم صرف تیرہ رنس بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے اسمان خان اور فقر زمان بھی تیرہ تیرہ رنس بنا کر پاولین لوٹ گئے قومی ٹیم کے چوتھی وکٹ اسی رنس پر گری جب سیٹ بلے باز محمد رزوان اکتیس رنس بنا کر پاولین لوٹے شاداب خان صرف چار رنس بنا سکے افتخار احمد بھی صرف پانچ رنس بنا سکے اماد وسیم پندرہ نسیم شاہ دس رنس بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ایک سو بیس رنس کے حدوف کے تاقب میں قومی ٹیم مچموعی طر پر ایک سو تیرہ رنس پر ڈیر ہو گئی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے بڑے میچ میں بھارت سے جیتا ہوا میچ ہارنے پر شائکین کرکٹ کے چہروں پر اداسی چھا گئی پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس سے ناخوش شائکین کرکٹ کا کہنا تھا کہ شکست کے ذمہ دار بیٹنگ لائن ہے بولرز نے اپنا کام پورا کیا تھا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھارت سے شکست پر پاکستانی شائکین پھٹ پڑے شائکین کرکٹ کہتے ہیں بابا رازم نے شدید مایوس کیا کپتان اپنے یاری دوستیاں بڑھا رہے ہیں اور ابھی بھی شاداب کو کھلا رہے ہیں ایک سو بیس سکور کوئی سکور نہیں ہوتا یار رویں گے سرجین کے اوپر بس اور تو کچھ نہیں ماتم ہی کرنے ان پر شائکین نے مشورہ دیا کہ پاکستان کو پوری بیٹنگ لائن تبدیل کر دینا چاہیے اور بابر کو کپتانی چھوڑ دینی چاہیے کپتان کی کوئی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی بڑے بڑے نام نمبر ون بیس پین نمبر ون بیس پین آپ کا بابر آزم کیا کر لیے انہوں نے دی لیری سے کل دے تو یہ نوبت نہیں آتی امریکہ کے کلاب انہوں نے ایسا ہی کیا تھا اس بار بھی وہ ایسا ہی کر رہے ہیں شائکین نے کرکٹ کا کہنا تھا کہ محمد رزوان نے گیندے روک کر دیگر بیٹرز پر دباؤ بڑھایا کوچ کیا کر رہا تھا ٹیم پاکستان کی کوئی حکمت عملی نظر نہیں آئی انہوں نے کس طرح پر فارم کے ایک سو بیس نظر گریہ نہیں کر پائیں گے تو اسے اب باقی ہم کیا تو وہ کر رکھے ایک ہی کر ساکتے ہیں انہوں بسٹ مارٹر وغیرہ سارے انڈے بارو اگر ہماری پاکستان کے چھوٹے ٹیم بھی ان کے ساتھ کھیل جاتے تو وہ ہر جد جن 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 آگ بھارت میچ میں پاکستانی ٹیم کی شکست پر شایقین کرکٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیم نے ٹی ٹین ٹی میچ کو ٹیسٹ کرکٹ بنا دیا کپتانی کا فقدان نظر آیا بیٹرز نے قطعی طور پر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا بھارت کے خلاف ٹی ٹین ٹی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ پھارنے کے بعد پاکستان کا اگلے مرحلے تک پہنچنے کا سپر اگر مگر کا شکار ہو گیا دو میچز کھانے کے بعد پاکستان ٹیم کی سپراہت تک رسائی دوسری ٹیم پر مختصر ہو گئی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شکست کے بعد قومی ٹیم مشکلات کا شکار پاکستان کو اگلے دو میچز کینیڈا اور آئرلینڈ کے خلاف کھیلنا ہے جبکہ امریکہ کو انڈیا اور آئرلینڈ سے مقابلہ کرنا ہے اگر امریکہ ایک اور میچ جیت گیا تو سپر ایچ کے لیے کالیفائی کر لے گا امریکہ کے خلاف آئرلینڈ اور انڈیا کی فتح کی صورت میں پاکستان کو آئرلینڈ میچ پر ناکاوٹ کرنا ہوگا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بیٹس کی لاپروائی غیر ذمہ داری اور غفلت کے باعث پاکستان جیتا ہوا میچ ہار گیا بھارت نے میچ چھے رن سے جیت کر پاکستان کی سپر ایٹ تک رسائی ناممکن بنا دی اگر امریکہ نے آئرلینڈ کو ہرا دیا تو پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کا سفر ختم ہو جائے گا قومی ٹیم کو چھوٹی نہیں بلکہ بڑی سرجری کی ضرورت ہے وقت آ گیا ہے کہ بہت بیچے چیلنڈ کو موقع دیا جائے پھارت کے خلاف بڑے میچ میں قومی ٹیم کے شکلز پر پی سی بی شویمین محسن نقبی بھی مایوس صافیوں سے گفتگوی محسن نقبی نے کہا کہ آج کی شکلز ہر لحاظت میں مایوس کن تھی پاکستانی کرکٹ اس وقت اپنی سب سے کم درجے کی پرپومنس پر ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے اچھی طرح معلوم ہے کہ ٹیم میں کیا چل رہا تھا اور ہارنے کی کیا وجوہات ہیں قوم کرکٹ ٹیم سے ایسی مایوس کن کارکردگی کی توقع نہیں رکھتی کپتان قومی کرکٹ ٹیم بابا رازم کا کہنا تھا کہ احساس ہے ہم نے آخری اوورز میں بہت غلطیاں کی سوچا تھا پہلے چھے اوورز اچھی کھیل لیے تو حدف حاصل کر لیں گے ہمارے بلے باسوں نے بہت گندی ضائع کی جس سے پریشر بڑھا بہت زیادہ ڈاٹ بولس کی وجہ سے بلے باسوں پر پریشر بڑھا وکٹے گرنے سے ہم پر دباؤ آیا ہمیں آئندہ دو میچوں میں اچھے کی امید ہے ہم اپنی غلطیوں پر غور کریں گے بھارتی کپتان روی شرمہ جیت پر خوش کہا کہ آج کے جیتے والرز نے اہم کردار ادا کیا ہم نے ایک سو چالیس رنس کا ٹارگیٹ سوچا تھا لیکن ایسا نہ کر سکے خبر شامل کریں گے بھارت کو شکست دینے کا سہانہ سپنا ٹوٹا تو نسیم شاہ رو پڑے تین بھارتی بلے باسوں کا شکار کرنے والے پاکستان کے سپیٹ سٹار نسیم شاہ بولنگ کے بعد بیٹنگ میں بھی ایڈی چھوٹی کا زور لگایا شائنہ فریدی نوجوان کھلاری کو تسلیح دیتے رہے بھارتی خلاف پاکستان ٹیم کی فرنڈنگ کا میار بہت خراب رہا گرین شرٹس نے بھارتی بیٹرز کو متعدد موقع دیئے کئی کیچز گرا کر حریف آ کر حریف بیٹرز کو نئی زندگی دیتے رہے روایت ہے حریف ماضی میں کئی بار رامنے سے آنے آئے لڑائی اور حسی مزاق ساتھ ساتھ چلتا رہا سابق بھارتی کپتان عزر الدین سابق قومی ٹیم کپتان راشد لطیف کے ساتھ بتائے گئے خوشکبار لمحاز شیئر کر دیا پروگرام کے دوران بولنگ میچ میں تو خوب لڑتے تھے لیکن بعد میں راشد کے روم میں جا کر کھانا کھاتے تھے بولنگ کرتے ہوئے تجربات نہیں کیے وکٹ بولنگ کے لیے سازگار تھی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لائن لینڈ سے بولنگ کی بلے بازوں کو ذمہ داری کا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا محمد آمین نے اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد جیتنے کا پلانٹ ٹیم میں اس کو دے دیا تھا شاہدوں نے سرماوں کے چھکے چڑھا دی اپنے بیٹرز کی حالت دے کر انڈین میڈیا چلا اٹھا روحش شرمہ کی کپتانے پر سوالات اٹھا دیئے مرات کولی پر بھی تنقید کر دی بھارتی کھلاڑیوں کو صرف آئی پیل کھلنے کا مشورہ دے دیا روایتی حریفوں کے درمیان بڑا ٹاکرا سابق کومی کرکٹر بھی شاہینوں کے لیے جیت کی دعا گو ہیں محمد حسیب نے خود تو دعا کے ہی ساتھ سپورٹس پریزنٹر ایرن ہولن سے بھی دعا کروا دالی سابق پھاتے کے گٹرز سمجھو سنگھ صدو اور شاہد آفریدی کی نیویارک میں ملاقات دونوں بغلقیر ہوئے صدو پاجوی نے شاہد آفریدی کو سونا منڈا کہہ کر مخاطب کیا ویڈیو وائرل ہو گئی اب آپ کو بتائیں کہ سیکیوریٹی فورسز کی گاڑی لکی مروت میں آئی ای ڈی سے ٹکرا گئی آئی ای ڈی دماغے میں کیپٹن سمجھ ساتھ اہلکار شرحیر آئی ایس پرحیر آئی ایس پی آر کے مطابق شرحیر میں کیپٹن محمد فراز صوبیدار میجر محمد نظیر لائنس نائک محمد دنور لائنس نائک حسین علی شامل ہے سپاہی آسداللہ سپاہی منظور حسین سپاہی روشد محمود بھی شہید ہوئے علاقے ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لئے کلیرنس آپریشن آئی ایس پی آر سیکیوریٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لئے پرعظم ہے جوانوں کی قربانی ہمارے آسدہ مزید تقویت دیتی ہے بڑی عید کی بڑی رونہ کے مول پھر میں مویشی منڈیاں سچ گئی ہیں کت اور ہٹے کٹے خوبصورت بیل اور گائیں منڈیوں کی سیند بن گئے بکرے بھی آگئے خریداریوں کا بیوپیاریوں سے جوڑ توڑ جواری تفصیلات دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں عید قربان کی آمد آمد مویشی منڈیاں لگ گئیں ایشیا کی سب سے بڑی کراچی کی آرزی منڈی میں لاکھوں کی تعداد میں جانور نائے مالک کے منتظر شہریوں کی بڑی تعداد اپنے پسندیدہ جانوروں کی خریداری میں مصروف لاہوری بھی کسی سے پیچھے نہیں گائیں دمبے اور بکرے خرید نے منڈی پہنچ گئے شہر اکتیدار کے باسی بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے مویشیوں میں موجود رہے ملک کے چھوٹے بڑے شہروں کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا تانتہ بندہ ہے جوڑ توڑ بھی بھرپور طریقے سے جاری ہے عید الازہ کی آمد کے ساتھ ہی فیروز والا مویشی منڈی میں خوبصورت جانور کی دھوم بیس بیس منڈ کے جانوروں کی دام بھی بیس بیس لاکھ روپر مانگے جا رہے ہیں مزید جانتی نمائندہ بولیس شہباز پٹی سے شہباز آگاہ کیجئے گا جی پرکل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عید قربان کی آمد آمد ہے اور عید کے ساتھ ہی فیروز والا میں بھی بکر منڈیاں جو ہیں وہ سجائی جا چکی ہیں اور بکر منڈی میں عالی قسم کے بیل بکرے دھومبے لائے جا رہے ہیں تاکہ جو شہری ہیں وہ سنتِ ابراہیمی ادا کر سکیں میرے عقب میں ایک ببلو پہلوان اور لڈو پہلوان ایک بیل مجود ہے جن کا وزن ان کا دعویٰ ہے کہ اس کا بیس سے پچیس من وزن ہے اور بیس پچیس لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے اسی وقت مرسد بپاری مجود ہے ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ کون سی نسل کی ہیں یہ چولستانی ہے جی چولستانی نسل کی ہیں تو دکھائیں گے ان کا وزن ہے ان کا بیس س پچیس من تک وزن ہے بیس سے پچیس لاکھ روپا مانگ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ببلو پہلوان جس کا بیس س پچیس لاکھ روپا ریٹ مانگا جا رہا ہے میں دکھا سکتا ہوں اگر میرا کیمروان بکھائے تو یہ دوسرا جسے لڈو پہلوان کہا جا رہا اور بیپاری بھی مجود ہے اچھا یہ بتائیے گا اتنا زیادہ ریٹ کیوں مانگ رہے ہیں پہلے مہنگائی زیادہ ہے پہلے مہنگائی زیادہ ہے ہم بھی ہر چیز مول لے کے ڈالتے رہے ہیں ان کو تین سے چار سال سابقے پالتے رہے ہیں اپنے بچوں جیسا پالتے ہیں ان کو کیا کریں پھر مجبوری ہے ہماری جی برکل آپ نے بیپاری کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو لڈو پہلوان بیل ہے اور ببلو پہلوان اور لڈو پہلوان ان کی تین سال ہم نے خدمت کی ہے اور دن رات اپنے بچوں کے مو سے نکال کر انہیں کھلایا ہے اور اسی لیے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ فیروز والا منڈی کا سب سے بڑے بیل ہیں بہت شکریہ شہباز پچھے آگا کر رہے تھے سیاست میں دانسہ پر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ممکن ہے شہباز شریف تین ماہ کے اندر قومی سمنی تحلیل کر دیں پیپرس پارٹی کی سینئر رہنما منصور وصان نے بڑی پیش کوئی کر دی موجودہ سیٹ اپ میں نواز شریف وزیراعظم نہیں بن سکتے اور ہو سکتا ہے قومی سمنی تحلیل ہونے کے بعد جو بھی سیٹ اپ آئے گا دیکھا جائے گا مگر سبائی سمنیاں موجود رہیں گے بانی پی ٹی آئے اور دیگر سیاستدانوں کے لیے حالات اچھے نہیں دیکھ رہا آج سے تین ماہ نے بڑے اہم اسی دوران یہ موجودہ وزیراعظم ہو سکتا ہے کہ نیشن اسیمبلی کی ڈیزال کرے توڑ دے اسمتوہ نواز شریف وزیراعظم اس دوران جو یہ سیٹ اپ ہے نہیں ہو سکتا ہے اور توڑنے کے بعد جو بھی سیٹ اپ فیوچر میں آئے گا وہ دیکھا جائے گا حالات جس طرح سے جا رہے ہیں تو نہ ملک کے لیے نہ عمران کے لیے نہ کسی اور کے لیے اچھے ہوں گے سابق گورنر سن محمد زبیر کا مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان محمد زبیر نے کہا کہ پارٹی پہلے سیویلین بالا زفتی کی بات کرتی تھی نون لیگ نے حکومت متنازع الیکشن کے ذریعے بنائی سیاسی مصابل کا فیصلہ دوستوں کے مشورے کے بات کروں گا ایک سیاست کر دی تھی جس سے میں بلکل سو فیصد متفق تھا وہ سیاست تھی عوام کے بروسے پر دوسرا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے ہر قیمت پر حکومت میں آنا ہے اس کے اوپر جس قوت پر بھی انظار کرنا ہے وہ کیا جائے سیاست میں کروں گا یہ تو بلکل کلیر ہے کونسی پارٹی کی طرف سے کروں گا کس ٹریٹ فارم کی طرف سے کروں گا بلاوال پھٹو ڈنکے کی چھوٹ پر گورنر ہاؤس آئیں گے ناچنے والے گھوڑے میدان میں نہیں دورتے میرا پروسی کوئی بیان دیتا ہے تو دیتا ہے تو بہت انجوائی کرتا ہو گورنر خیبر پختونخہ فیصل کریم کنڈی کی پشاور میں پریس کانفرنس کہا سبھائی حکومت نے وائس چانسلرز کی تقرر پر سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا سیاسی بھرتیوں کو چھوڑ کر وائس چانسلرز کی بھرتیاں ہونی چاہیے حت تک عزت بل کے معاملے پر بلی تھیلے سے باہر آگئی پاکستان پیپلز پارٹی نے آنکھوں میں دھول جھوکی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کردی عمل بل کے خلاف عدالت جوانے کا بھی اعلان کر دیا ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ سب کو بادشریت کا بخواہ چڑھا ہوا ہے ان سے کہتا ہوں کہ پہلے ہمارا منڈیٹ واپس کرے تو میں آپ کے حوالے سے ہی جو بات کروں گا ڈیفرمیشن بل کے آپ دیکھ لیں خود کے بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے ہمارا جو اس پہ موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ عدالت میں جا رہے ہیں کیونکہ یہ صحیح معنوں میں آپ امپلیمنٹ ہوا ہے بات چیز جب وہ کہتا ہے بات چیز کا اب ان کو بخار چڑھا ہوا ہے ہمارا منڈیٹ واپس کریں منجاب میں حکومت اور گورنرز کی نظام میں انقلابی تبدیلی کا فیصلہ خساروں کے شکارداروں کی دیداروں کی ڈاؤن ساسنگ کی جائے گی وزیراللہ پنجاب نے ری سٹریٹیجنگ کے منصوبے کی منظوری دے دی چین کے کامیاب دورے پر وزیراعظم شہباز شریف کو مبارک بات پیش کی وزیراللہ کی ہدایت پر صوبے میں منشیات کی سرکوبی کامیشن جاری ہے پولیس نے ایک ماہ میں تین ہزار نو سو تریپن منشیات پروشوں کو گرفتار کر دیا سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی طبیعت ناساس دل میں تکلیف کے سبب انہیں فالس پتال منتقل کر دیا گیا اس موقع پر اسد عمر نے ریس کی ڈبل ون ڈبل ڈو کو سرابتے ہوئے کہا یہ سابس کسی نعمت سے کم نہیں شرجیل میمن صاحب ایک وفاقی وزیر اسد عمر کی سہتیابی کے لیے دعا گو کہا کہ اسد عمر صاحب حکومت سن کے ریس کیو وان وان ٹو ٹو کو سرانے کا شکریہ سن کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن کا ٹوئیٹ تربیت یافتہ عملہ عوام کو مفت میں خدمات پرہم کر رہا ہے ریس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو سن حکومت کا بہترین پوجیکٹ ہے بڑا بھائی موقع پر چل بسا جبکہ چھوٹا شدید زخمی ہو گیا واقعہ سٹی سرکل تھانا کوتوالی کی حدود میں پیش آیا مزید جانتے ہیں نوائندہ ہے بولنیوں سابر احمد شیخ سے جی سابر آگاہ کیجئے گا اوکارہ تھانا ایڈیویجن کی حدود میں بین ازی روڈ پر واقعہ نیچی فارمیسی پر ڈکی تھی کی وارداد نمالوں ڈاکو اسلحے کے زور پر ہزار روپے نکدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے واقعہ کی سی سی ٹی بی فوٹیج بولیوں کو موصول ہو گئی فوٹیج میں ملزمان کو اسلحے کی زور پر وارداد کرتے دیکھا جا سکتا ہے دوسری جانت تھانا شاہبور کی حدود سینتیس فور ایل میں ڈکیتی کی وارداد ملزمان نے شہری کو نوے ہزار روپے نکدی اور دو موبائل فون سے محروم کر دیا تھانا گوگیرہ کی حدود میں بھی جاہوں نے شہری سے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھیلیا متاثرین کا ڈکیتی کی بڑی بڑتی ہوئی واردادوں پر وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کراچی میں ڈکیتی مضائمت پر ایک اور نوجوان قتل سکھن تھانے کی حدود میں مسلح ملزمان کی ڈکیتی مضائمت پر فائرنگ کر کے سولہ ورس کے بسم اللہ نامی نوجوان کو قتل کر دیا گیا شہر قائد میں ڈکیتی مضائمت پر ایک اور نوجوان قتل کر دیا گیا مقتول کے والد نے بتایا کہ سولہ ورس کا بسم اللہ گھر کے باہر دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا مسلح ملزمان آئے اور مضائمت پر قتل کر دیا ایک نہیں دو نہیں آئے دن ہو رہے کسی سے موٹر سیکل چھینا جا رہا ہے گن پٹوے کسی کے ساتھ موبائل چھینا جا رہا ہے ہم یہ پرور برمزمت کرتے ہیں پولس نے افسوسناک واقعے کو ذاتی دشمنی قرار دے دیا اہل محلہ کے مطابق خاص تھیلی گوٹ میں یومیا بنیاد پر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں چند روز قبل ہی مسلح ملزمان نے اسلے کے زور پر موٹر سائیکل چھین لی تھی کراچی میں اب تک ڈکیتی مضاحمت پر 73 شہری قتل ہو چکے ہیں جو سند پولیس کی کار کردگی پر سوالیا نشان ہے کراچی میں پولس کی مختلف علاقوں میں کاروائی چار ملزمان گرفتار کر لیا گئے پولس کی مطابق سی سید پولس نے کچھا شننے والے کو قتل کرنے والے سیکیورٹی گارٹ کو گرفتار کر لیا موچ گوٹ میں سابت ماہ قبل بہن کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا رینجرز اور سی ٹی دی نے لیاری سے گینگ وار دو ملزمان کو گرفتار کر لیا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں حکومت نے ٹیکس لگانے کا نیا پلان تیار کر لیا دو ہزار ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل کرنے کے لیے نئے ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز کر دی گئی ایف بی آر کے مطابق پیٹرولی مسوات پرفیدائی مراحل میں پانچ فیصہ سیلس ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز دی گئی ہے پیٹرولی مسوات پر پانچ فیصہ سیلس ٹیکس آئیت کرنے سے تقریباً چھے سو ارب روپے کا ریونیو آئے گا ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے فاننس ویل میں تمام سیلس ٹیکس شوٹ ختم کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے سیلس ٹیکس استثناء ختم کرنے سے تقریباً ساڑھے پانچ سو ارب روپے کے اضافی آمدن متوقع ہے نریندر مودی نے تیسری بار بھارت کی وزیر آزم کا حال فچھا لیا بھاتی صدر نے نریندر مودی سے حال سیاہ تقریب حل برداری ایوانیں صدر میں ہوئی جس میں نو منطق برکان اسمبلی کے علاوہ بنگلہ دیس سریلنکا مالدیف سمیت کئی ممالک کے ثربراہان شریک ہوئے اب بات کرتے ہیں کچھ غزہ کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ سہہونی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری نصیرات پناہ گزین کیمپ مید بڑھ مید بچوں اور خواتین پر شدید فائرنگ دو سو چراسی فلسطینی شہید ہو گئے سات سو سزائد زخمی اسپطالوں میں زخمیوں کو علاج کی سنگولیات میں مشکلات کا سامنا یورپی یونی نے نصیرات کیمپ پر حملے کو قطعہ عام قرار دے دیا یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں نے میدان مار لیا سات سو بیس ستی یورپی پارلیمنٹ کے انتخابات کے دائیں بازو کی جماعتوں نے بائیں بازو کو اڑا کر رکھ دیا یورپی الیکشنز میں شکست پر فرانس کے صدر نے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا ایمانوائل میکرون نے ایوان زینی کے الیکشنز تیز جون کو کرانے کا اعلان کر دیا جبکہ دوسرا راؤن ساتھ جولائے کو ہوگا ایس آئی ایسی کی کاروبار دوست پالیسیز سے آئی ٹی سیکٹر کو فروغ ملا بی بی سی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال اپریل کے مقابلے میں رواز سال اپریل میں آئی ٹی ورامدات میں 62.3 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ریکارڈ اضافے کی وجہ ایس آئی ایسی کی جانب سے کاروبار دوست پالیسیز اور پالیسیز لاحات ہیں یہ اضافی دو اوامل کا نتیجہ ہے پہلا پستخل مقامی کرنسی اور فری لانسرز کے لیے غیر ملک کی آمدنی کی مقامی بینک اکاؤنس میں جمع کرنے کی اجازت جبکہ دوسرا سٹیج بینک آف پاکستان کی جانب سے آئی ٹی کمپنیوں کی ریسیپشن کے حدود میں نرمی کرتے ہوئے 35 سے 50 فیصد تک لانا ہے اور آخر میں آپ بتائیں کہ اینیمیٹڈ فلموں کے شاکین ہو جائیں تیار فلم انسائیڈ آوٹ ٹو کے ریلیس میں چند روز پاکے فلم 14 جون کو سینیما گھروں کی زینت بنے گی بول نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی وزید باقابر رہنے کے لیے وزیڈ کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے